اس مووی کی شروعات میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے کمرے میں بیٹھ کر مٹھی مار رہا تھا لیکن تب ہی اچانک اس کے روم میں ایک لڑکی آ جاتی ہے اس لڑکی کو وہ بہت پسند کرتا تھا اس کے بعد ان دونوں کے بیچ یہاں کیا ہوتا ہے یہ ہم آگے اس ویڈیو میں دیکھیں گے مووی کے سٹارٹنگ میں ہم لوگ تین دوستوں کو دیکھتے ہیں جو کی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر کرسی لینڈ کی ویڈیوز دیکھ رہے تھے ان تینوں میں سے ایک دوست کرسی لینڈ کو دیکھتے ہوئے بابناوں میں بہہ جاتا ہے اور وہ اپنے چھوٹے چیتن کو سہلانے لگتا ہے جب اس کے بگل بالا دوست یہ دیکھتا ہے تب وہ جلدی سے بہاں سے اٹھ جاتا ہے لیکن تب ہی اس کے پیروں کے نیچے ایک چوہ آ جاتا ہے اس چوہے کو دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتا ہے اور جور جور سے چلاتا ہے اس چوہے کو دیکھ کر وہ لوگ بہت ڈر جاتے ہیں لیکن تب ہی تیسرا لڑکا سامنے آتا ہے وہ اس چوہے کو اٹھا کر کھانے کی ایکٹنگ کرتا ہے لیکن تب ہی بہاڑ سے کوئی آدمی آتا ہے اور وہ اس درباجے کو اچانک کھول دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ چوہا مینا کے موں میں گر جاتا ہے اس کے بعد مینا اس چوہے کو چوا کر کھا جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ کالج کینٹین میں دیکھتے ہیں جب مینا کے دوست یہاں کھانا کہا رہے ہوتے ہیں تب ہی مینا بھی یہاں اپنا کھانا لے کر آنے لگتا ہے جیسے ہی مینا اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں بیٹھتا ہے وہ سارے لوگ یہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں کیونکہ مینا نے پچھلے رات کو چوہا کھایا تھا اس لیے وہ سارے لوگ اس سے دور بھاگ رہے تھے لیکن مینا کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تب ہی اس کی نظر اپنے سامنے بیٹھے ہوئی لڑکی پر جاتی ہے مینا ٹیبل کے نیچے سے اس کی ٹاؤگوں کو نہارتا ہے گلابوں بھی مینا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتی ہے یہ دیکھ کر گلابوں کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ جور سے مینا کو ہی دیکھنے لگتی ہے مینا اپنی نظریں چورا کر ادھر ادھر دیکھتا ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد اس کی نظر پھر سے اس کی ٹاؤگوں پر جاتی ہے گلابوں اسے سبق سکھانا چاہتی تھی اس لیے مینا جب اس کی ٹاؤگوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تب وہ اپنی ٹاؤگوں کو کھول دیتی ہے یہ دیکھ کر مینا اتنا گھبرا جاتا ہے کہ کھانا اس کے گلے میں پھز جاتا ہے کچھ دیر کے بعد جب مینا کینٹین سے باہر آتا ہے تب گلابوں اپنی سہیلیوں کے ساتھ یہاں آتی ہے اور یہ لوگ مینا کو دیکھ کر اس بات پر پہت ہستے ہیں مینا اپنے دوستوں کے پاس جا کر اس لڑکی کے بارے میں پوچھتا ہے اس کا دوست اسے بتاتا ہے یہ ایک نئی لڑکی ہے جس کا نام گلابوں ہے ادھر ہم لوگ گلابوں کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے سہیلیوں کے ساتھ گھر جا رہی ہوتی ہے وہیں ایک آدمی گلابوں کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کے پچھ باڑے کو سہلا رہا ہوتا ہے جس سے گلابوں کو کافی زیادہ گصہ آتا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ آدمی یہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر گلتی سے مینا یہاں پر آ جاتا ہے ٹرین کافی سپیڈ میں ہوتی ہے جیسے ہی بریک لگتی ہے تب مینا کا چھوٹا چیتن گلابوں سے ٹکرا جاتا ہے اس کے بعد گلابوں پیچھے مڑتی ہے کیونکہ وہ بہت دیر سے یہ سب سہ رہی تھی اس کے بعد وہ مینا کے کھیلے میں اتنی جوڑ سے لات مارتی ہے کہ مینا کے دونوں انڈے پھوٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے مینا کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرنا پڑتا ہے لیکن جب بعد میں گلابوں کے یہ بات پاتا چلتی ہے کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا تب اسے اپنے کیے کے لیے پشتابہ ہوتا ہے اور وہ ہسپیٹل میں جا کر اس سے معافی مانگتی ہے یہاں پر مینا اور گلابوں کی کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور یہ لوگ یہاں پر کافی باتیں کرتے ہیں گلابوں اسے اپنے کیے کے لیے سوری کہتی ہے اور وہ کہتی ہے اگر تمہیں کچھ چاہیے تب مجھ سے مانگ لینا تب مینا اسے کہتا ہے کیا سام کو ہم لوگ تمہارے جم میں پریکٹس کر سکتے ہیں کیونکہ کالب نے مینا اور اس کے دوستوں کو ایک پفرمنس دینی تھی اس کے ریہنسل کے لیے ان کے پاس کوئی بھی جگہ نہیں تھی اس لیے وہ گلابوں سے اس کے جم میں تھوڑی جگہ مانگ رہا تھا گلابوں اس کے لیے ہاں کہہ دیتی ہے اس کے بعد یہ سارے لوگ گلابوں کے جم میں پہنچتے ہیں جب گلابوں اپنے جم میں کلاس میں جاتی ہے تب ان کی ٹیچر ان سے یہ کہتی ہے تم لوگوں کو سیمسٹر ختم ہونے والا ہے اور تم لوگ ابھی تک کسی بھی بوئیز میمبر کو یہاں نہیں لائی ہو مجھے اگلے ہفتے تک کسی بھی حال میں یہاں پر بوئیز میمبر چاہیے تب ہی گلابوں کو مینا کی یاد آتی ہے اور وہ مینا اور اس کے دوستوں کو یہاں لے آتی ہے جب ایک چائنیز لڑکی یہاں پر سٹریچنگ کر رہی ہوتی ہے تب ہی مینا اور اس کے دوست اسے آگ پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں تب ہی وہ لڑکی مینا کو اپنے پاس بلاتی ہے اور سٹریچنگ میں اسے اپنوں ہیلپ کرنے کے لیے کہتی ہے جب وہ اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے تب ہی گلابوں بھی یہاں آ جاتی ہے اور وہ مینا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر بہت گصہ ہوتی ہے اسی سامیے سارے لوگ ایک کلپ میں جاتے ہیں جہاں گلابوں مینا کے ساتھ ڈانس کر رہی ہوتی ہے تب ہی گلابوں کی نظر اپنے کالج کے سب سے اسمارٹ بندے جانی پر ہوتی ہے جانی بھی گلابوں کو ہی گھو رہا تھا اس کے بعد جانی اور گلابوں کافی باتیں کرتے ہیں گلابوں جانی سے پہنچتی ہے تمہاری گل فرینڈ کہاں گئی جانی بتاتا ہے میں نے اس سے بریک اپ کر لیا ہے وہ گلابوں سے پہنچتا ہے کیا تم میرے ساتھ باہر چلوگی گلابوں سے ہاں میں جواب دیتی ہے اس کے اگلے دن ہم لوگ گلابوں کو دیکھتے ہیں جو کی مینا کے ساتھ اپنے کلاس میں پریکٹس کر رہی ہوتی ہے تب ہی جانی کی ایکس گل فرینڈ جھل ملی یہاں آتی ہے اور وہ یہاں کر گلابوں کے گلابی گالوں میں ایک جوردار تھپڑ مارتی ہے کیونکہ وہ اس کے بائی فرینڈ کو ڈیٹ کرنا چاہتی تھی گلابوں بھی جلدی سے اٹھتی ہے اور وہ بھی جل مل کے گالوں میں ایک جوردار تھپڑ مارتی ہے مینا ان دونوں کی جانلے والا لڑائی کو دیکھ کر انجان بنتا ہے اور وہ اپنا سر پانی کے ٹب میں ڈوبو لیتا ہے یہ سب انہیں کی وجہ سے گلابوں کافی دکھی تھی تب ہی یہاں پر جانی آتا ہے اور وہ یہاں آتے ہی گلابوں کو گلے سے لگا لیتا ہے اس کے بعد جانی اسے اپنے دوست کے روم میں لے کر جاتا ہے اور یہ دونوں یہیں پر بہنگ کر گھپا گھپ کرتے ہیں لیکن یہ لوگ جس کے روم میں گھپا گھپ کر رہے تھے وہ روم مینا کے روم کے بگل میں تھا مینا کان لگا کر ان کی آوازوں کو سنتا ہے جب ان کا کارکرم ختم ہوتا ہے تب جانی گلابوں سے یہ کہتا ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں اور وہ اس روم سے باہر چلا جاتا ہے لیکن تب ہی گلابوں وہ کافی جوروں سے پیاس لگتی ہے کیونکہ اس نے تھوڑی دیر پہلے کافی محنت کی تھی وہ فریج میں پانی ڈھونڈتی ہے لیکن اسے کھالی بوتل ملتا ہے اس کے بعد وہ باہر جا کر پانی بھرتی ہے لیکن جب وہ روم میں باپس آتی ہے تب وہ دیکھتی ہی روم کا درباجہ اندر سے لوک ہو گیا ہے اور وہ کافی چھوٹے کپڑوں میں باہر آئی تھی اس لیے وہ جلدی جلدی اندر جانا چاہتی تھی جب اس روم کا درباجہ نہیں کھلتا تب وہ جلدی سے دوسرے روم کے اندر چلی جاتی ہے لیکن ہم لوگ ادھر مینا کو دیکھتے ہیں جو کی کرسی لینڈ کی ویڈیوز کو دیکھ کر مٹھی مار رہا ہوتا ہے گلابوں بھی اندر آ کر یہ دیکھ لیتی ہے گلابوں کے ایسے اچانک آنے کی وجہ سے یہ دولوں ایسے ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مینا کو یہاں کافی زیادہ سرم آتی ہے اس کے بعد وہ اپنے روپ کے کھڑکی سے باہر نکل جاتا ہے ایک ہفتے بعد گلابوں کا برتڑے آنے والا تھا اس لیے مینا اس کے برتڑے میں دینے کے لیے اس کے لیے ایک رنگ لینا چاہتا تھا لیکن یہ رنگ کافی مہنگی ہوتی ہے وہ اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے مجھے اس رنگ کو لینے کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے اور مجھے پتا نہیں ہے کہ ایک ہفتے میں اتنے سارے پیسے کیسے آئیں گے اس کے بعد مینا اور اس کے دوست ایک اسٹریپٹ کلب میں جاتے ہیں اور یہ لوگ عورتوں کے سامنے اپنے کپلے اتار کر ڈانس کرتے ہیں ایسا کرنے کی وجہ سے انہیں کافی سارے پیسے ملتے ہیں جب بہت سارے پیسے مینا کے پاس آتے ہیں تب وہ گلابوں کے لیے اس رنگ کو کھریدتا ہے ادھر گلابوں کو یہ اچانک پتا چلتا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے اس کے بعد وہ جا کر یہ بات جانی کو بتاتی ہے جانی اس سے کہتا ہے تم نے پلز کیوں نہیں لیا تھا وہیں دوسرے سین میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں جانی کے دوست اس سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارا ہی ہے اگلے دن گلابوں آپریشن کرانے کے لیے ہسپیٹل جا رہی ہوتی ہے اور وہ جانی کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہے لیکن جانی اس کے ساتھ نہیں جاتا اور اس کے بدلے میں وہ اسے اپنا ایٹی ایم دے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جتنے بھی پیسے لگیں گے تم اس سے لے سکتی ہو جس سے گلابوں کافی زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ ایٹی ایم کو جانی کے موہ پر مار کر یہاں سے چلی جاتی ہے سامنے جب گلابوں باپس آتی ہے تب اس کے دوستوں سے سرپرائز دیتے ہیں گلابوں کے یہاں آتے ہی سارے لوگ اسے ہیپی ور تھڑے بش کرتے ہیں لیکن مینہ تو الگ ہی دنیا کا تھا وہ سیلیبریشن کچھ الگ طریقے سے کرتا تھا اس لیے وہ پورا کیک گلابوں کے چہرے پر مار دیتا ہے اس کے بعد وہ اسے جوردار سرپرائز بول کر اسے مہنگی والی دنگ دیتا ہے ادھر گلابوں پہلے سے کافی گصے میں ہوتی ہے اور اس پر وہ مینہ کی حرکتوں کو دیکھ کر اور بھی گصہ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ مینہ کو ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے اس کے اگلے دن ہی گلابوں مینہ کو کال کرتی ہے اور اسے ملنے کے لیے بلاتی ہے اس کی باتوں کو سن کر مینہ کو ایسا لگتا ہے شاید گلابوں سے ڈیٹ کے لیے بلا رہی ہے اور وہ کافی زیادہ خوش ہوتا ہے وہ جلدی سے تیار ہوتا ہے اور وہ اپنے بالوں کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے اس کا جیل ختم ہو جکا ہے اس لیے وہ اپنے بالوں میں اسٹرابیری جیم لگاتا ہے اس کے بعد جب وہ گلابوں کے پاس جاتا ہے تب وہ یہ بات جانتا ہے گلابوں سے ڈیٹ پر نہیں بلکہ ہسپیٹل میں بلا رہی ہے کیونکہ گلابوں کا اووشن کرانا ہے جس کی وجہ سے مینہ کافی اداس ہو جاتا ہے اووشن ہونے کی وجہ سے گلابوں کافی دکھی ہوتی ہے بہی مینہ ادھر کافی پریشان تھا کیونکہ اس نے اسٹرابیری جیم اپنے بالوں پر لگایا تھا اس لیے بہت ساری مکھیاں اسے تنگ کر رہی تھیں لیکن گلابوں کو اداس دیکھ کر مینہ کو بھی اچھا نہیں لگتا اس کے بعد وہ اسے گھر میں لاتا ہے اس کی بہت دیکھوال کرتا ہے وہ اس کے لیے سوپ بناتا ہے اس کو چہرے کو بھی ساف کرتا ہے مینہ کو یہ سب کرتا ہوا دیکھ کر گلابوں کافی ایموشنل ہو جاتی ہے گلابوں کو ہسانے کے لیے مینہ کافی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے مینا کو یہ سب کرتا ہوا دیکھ کر گلاب وہ شروع میں تو ہستی ہے لیکن پھر ہستے ہستے رونے لگتی ہے اس کے بعد یہ سین یہیں پر کٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ کالج میں دیکھتے ہیں یہاں مینا کے ٹیم کا پرپورمنٹس کا ٹائم آ چکا تھا یہ سارے لوگ اسٹیج میں اپنا ایکٹ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں جس میں مینا کے پیٹ میں تین سمنٹ کے بلوک رکھے جاتے ہیں اور اس کے دوست اس پر ہتوڑا مار کا اسے توڑ رہے ہوتے ہیں دو بلوکس کو توڑنے کے بعد جب دیسرے بلوکس کو توڑنے کی باری آتی ہے تب ہی مینا کی نظر گلابوں پر پڑتی ہے اور وہ اسے دیکھنے کے لیے اچانک کھڑا ہو جاتا ہے اور ہتوڑا گلتی سے اس کے سر پر پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے سارے دوست جلدی سے اس کا علاج کرات اس کے کچھ دیر بعد گلابوں بھی اپنا ایکٹ پرفارم کر رہی ہوتی ہے تب تک مینا بھی ہوش میں آ چکا تھا وہ گلابوں کو دیکھنے کے لیے سب سے آ کے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے یہاں کے گارٹس اسے پیچھے جانے کے لیے بولتے ہیں جس کی وجہ سے مینا اور گارٹس کے بیچ بہش ہو جاتی ہے اس کے بعد گارٹس اسے پکڑ کر باہر کر دیتے ہیں گلابوں بھی یہ سب دیکھ رہی ہو اپنے پرفارمنس کو ختم کرنے کے بعد گلابوں باتھروم میں جاتی ہے تب ہی مینا بھی بہاں پہنچ جاتا ہے جیسے ہی باتھروم کا درباجہ کھلتا ہے مینا یہ دیکھتا ہے گلابوں پوری طرح ریکاور نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کا خون بے رہا ہے اس کے بعد مینا اسے کندے میں اٹھا اور یہاں اس کا علاج چلتا ہے تب ہی گلابوں کی موم بھی یہاں جاتی ہے جب گلابوں کی موم کو اس کے بارے میں پتا چلتا ہے تب وہ گلابوں کو بہت مارتی ہے اور اس سے کہتی تم نے ایسا کیوں کیا مینا یہاں کر انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی گلابوں کی موم کو ایسا لگتا ہے شاید یہ وہی لڑکا ہے جس نے ان کی بیٹی کو پریگننٹ کیا ہے اس لیے وہ اسے بھی مارنے لگتی ہے مینا گلابوں کی یہ حالت دیکھ کر بہت غصہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ جانی کے پاس جاتا ہے وہ یہاں آ کر دیکھتا ہے جانی تو بڑے مجھے سے پارٹی کر رہا ہے اس کے بعد وہ جلدی سے جانی کے ٹیول پر چڑھتا ہے اور اسے یہاں بہت مارتا ہے اس کے بعد وہ اسے لے کر ہسپیٹل میں گلابوں کی موم کے پاس جاتا ہے جس کے بعد گلابوں کی موم کو ساری سچائی کا پتہ چل جاتا ہے مینا یہاں کافی اداس ہو کر یہاں سے باہر چلا جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد جب گلابوں پورے ٹھیک ہو جاتی ہے تب وہ مینا سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں جاتی ہے اور یہاں یہ دونوں گلے ملتے ہیں اب گلابوں بھی مینا کو پسند کرتی تھی اور یہ مو بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اس سے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں